بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی قاسم زیاخ قادری ارز کر رہا ہوں ابھی ماضی قریب میں یعنی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل پر ایک عورت نے کہا کہ انصاف کی بات کیا کروں کہ انصاف تو سیدہ فاطمہ کو بھی در صدیق اکبر سے نہ ملا میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا تو میں کہتی ہوں کہ عامت تک ملے گا بھی نہیں وجہ ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ نائنصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جہاں فاطمہ زہرہ علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور ناؤزباللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی اب میرے پہ چاہے فتوہ لگا دیں یہ جو مرضی کر دیں جب وہ باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے گئیں گوہا کہ اس سنٹینس میں اس عبارت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت پر اعتراض کیا گیا آپ کی عدالت پر اعتراض کیا گیا کیونکہ یہ جام صدیقی چل رہے ہیں وہ ماذا اللہ اس طرح کیشو کو اٹھایا گیا اس کے علاوہ ایک اور شخص نے باغ فدق کے حوالے سے کچھ اعتراضات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر کیے اور بخاری اور مسلم کے حوالوں سے اس کو حوالے دیکھ کر محولہ کر کے بیجا کہ آپ لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بہت مانتے ہیں تو اس کا جواب دیں یعنی ان کا امین اعتراض یہ تھا کہ باغ فدق کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا تھا تو حضرت فاطمہ لینے گئی حضرت ابوک صدیق رضی اللہ عنہ سے تو انہوں نے انکار کر دیا اور اس طرح کے کئی اعتراضات اس میں کیے گئے تھے میں باغ فدق کے حوالے سے ڈیٹیل تھوڑی سی آپ کو ارز کر دیتا ہوں اصل میں باغ فدق جو تھا یہ مال فیع میں سے تھا مال فیع زمین کا وہ حصہ جو کفار نے مغلوب ہو کر بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حوالے کر دیا ہو اسے مال فیع کہتے ہیں ان میں سے یہ باغ فدق بھی تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی اپنے اہل و ایال ازواج متوہرات پر خرچ فرماتے تھے یتیموں اور غریبوں کو بھی دیتے ہیں صحابہ صفحہ کی حاجتیں بھی اسی سے پوری کی جاتی تھی جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی فدق کی یہ آمدنی انہی مددوں میں فاطمہ بھی باغ فدق کی آمدنی سے اور ان سے جو اخراجات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے سیدہ فاطمہ کو تو حضرت ابو قصدیق رضی اللہ تعالی انہوں بھی ویسے ہی دیتے رہے یہ کہنا تو بلکل ہی غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق سیدہ فاطمہ کو دیا یہ تو بلکل افطرح ہے اور رافظیوں کی موتبر کتاب ہماری نہیں بلکہ دوسروں کی موتبر کتاب شرعہ ابن حدید جو نحجل بلاغہ کی شرعہ اس میں یہ ایک روایت موجود ہے کہ جب سیدہ باغ لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے پاس گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیعت کی آپ کو یا کوئی آپ سے وعدہ کیا ہے تو میں آپ کی تصدیق کروں گا اور میں یہ واغ آپ کے حوالے کر دوں گا جو آپ طلب کر رہی ہیں تو سیدہ نے فرمایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے دیا نہ میرے وسیعت کی یہ شرعہ ابن حدید کی میں نے آپ کو عبارت سنائی ہے لہذا وراست تو اس چیز میں جاری ہوتی جو مورس کی ملک میں آپ کی ملک میں تو کوئی اس طرح کی ظاہری دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وراست کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں تو وراست کیسے جاری ہوگی اور فدق جو باغ فدق ہے یہ تو مال فے میں سے تھا یہ تو آمد المسلمین کے لیے ہوتا ہے یہ کسی کی ملک نہیں ہوتا اگر مانمی لیں کہ فدق میرے آقا کریم علیہ السلام کی ملک میں تھا پھر بھی اس سے وراست نہیں جاری ہو سکتی کیونکہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں وہ ابو وقر صدیق کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر لوگوں سے جب یہ سنتے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو آپ ان سے قسم لیا کرتے تھے لیکن صدیق کے اکبر سے قسم نہیں لیتے تھے وہ حضرت حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر اس قدر یقین رکھتے تھے تو حضرت صدیق اس کو روایت کر رہے ہیں حضرت صدیق کے اکبر ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہم وراست نہیں چھوڑتے بلکہ جو چھوڑیں تو صدقہ ہے اس سے واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ترقہ میں وراست جاری نہیں ہوتی اس لئے کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کو باغ فتق نہ دیا بلکہ یہ حدیث سنائے سیدہ خاموشی سے حدیث سننے کے بعد چلی گئی اور آپ سے جو الزام لگاتے ہیں یا بعض لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بغز و عداوت کی وجہ سے سیدہ کو باغ نہ دیا یہ بالکل سرسر مردود اور باطل اطراز ہے کیونکہ اگر سیدہ سے آپ کو دشمنی تھی تو ازواج متحرات سے تو دشمنی نہیں تھی کیونکہ وراست صرف اولاد میں تو نہیں جاتی بلکہ بیویوں کو بھی ملتی ہے تو پھر حضرت صدیق اکبر نے گویا کہ بیویوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو بھی محروم کر دیا ان سے پھر کیا دشمنی تھی چلے سیدہ سے دشمنی تھی تو ان سے کیا دشمنی تھی بلکہ حضرت ابباس جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے ورثہ میں سے ہیں ان کو بھی محروم کیا ان کو بھی فدق سے کچھ نہ دیا تو ان سے کیا دشمنی تھی حالانکہ وہ مشیر خاص ہے حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہذا ماننا پڑے گا حضرت اببوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد رسول پر عمل کیا کہ آپ کے حصے سے وراث کو جاری نہ کیا بلکہ نافذیوں کی اگر کتاب دیکھیں اصول کافی ہے اس میں مروی ایک حدیث ہے انعبی عبداللہ علیہ السلام قول قول رسول اللہ ان العلماء ورثت الانبیاء روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے ورثہ ہیں اس میں واضح الفاظ ہیں یہ کہ انبیاء درم دینار نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں جس نے علم حاصل کر لیا اس نے حض وافر کثیر حصہ حاصل کر لیا لہذا یہ ان کی کتاب سے بھی ثابت ہو گیا کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے تو پھر یہ اطراز بالکل بیجا ہے کہ وراثتاً وہ باغ حضرت فاطمہ کو ملنا چاہیے تھا پھر اگر یہ اطراز کیا جائے کہ اگر مال سے وراثت جاری نہیں ہوتی نبیوں کے مال سے وراثت جاری نہیں ہوتی تو حضرت ابو صدیق نے حضرت علی کو حضور کی تلوار زرہ اور دلدل وغیرہ یہ چیزیں کیوں دیں اس کے جواب میں میں یہ ارز کروں گا کہ ان چیزوں کا دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ کے ترقہ سے وراثت جاری نہیں ہوئی کیونکہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے وارث نہیں ہے اور وراثت ورسہ کو ملتی ہے اگر وراثت جاری ہوتی تو یہ چیزیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی جاتی ہیں امہات المومنین کو دی جاتی ہیں حضرت عباس کو دی جاتی ہیں جو ورسہ میں آتے ہیں بگر چونکہ یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اس لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زیادہ لائک ان چیزوں کا حضرت علی کو سمجھا اس لئے یہ بطور صدقہ یہ چیزیں حضرت علی کو دے دی اور یہ اتراز کرنا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے ستایا آپ نے بالکل نہیں ستایا اور یہ حدیث پیش کرنا جس نے فاطمہ کو ستایا فَمَنْ أَغْدَبَحَا أَغْدَبَنِ جس نے سیدہ فاطمہ کو عزب میں کیا اس نے مجھے کیا اور ماذا اللہ اس کا عزام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر لگانا بالکل غلط اور بے جا اور گناہ ہے کیونکہ اگر حدیث سوانا یا حدیث پر عمل کرنا ستانا ہے تو ماذا اللہ تو پھر یہ کیسے کس طرح درست ہوگا کیا حدیث سنانا یا حدیث پر عمل کرنا یہ کسی کو ستانا ہے سیدہ کو ستانا ہے بلکہ سیدہ رضی اللہ عنہ کو تعلیمات مصطفی پیش کرنا ہے پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آنکر کریم علیہ السلام کے بعد چھے ماہ زندہ رہیں آپ نے کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت نہیں کی اگر نراض ہوتی تو کبھی کوئی شکایت فرماتی بلکہ اس ان ایامیں برابر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گھر کے تمام اخراجات بھی لیتی رہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسمہ بنت عمید سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یادت کو بھی جایا کرتی تھی جب سیدہ بیمار تھی اگر سیدہ ان سے نراض ہوتی تو ان کی اور ان کی بیوی کی یہ خدمات کیوں قبول کرتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو نہ اجدادی نہ یہ مقصد تھا بلکہ مقام عذر میں یہ آپ فرمایا کرتے تھے یا ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت رسول اللہ احبو علیہ من ان اصل قرابتی فرمایا کرتے تھے اے میرے پیارے رسول کی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری آپ کی قرابت میری اپنی اصل قرابت سے مجھے زیادہ محبوب ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سیدہ نے وسیعت کر دی تھی کہ ابو بکر صدیق میرے جنازے میں شرکت نہ کریں اسی لئے رات کو آپ کو دفن کیا گیا تو یہ نراضی کی دلیل ہے کہ سیدہ آپ سے نراض تھی تو میں یہ بھی ارز کر دوں کسی محتبر کتاب سے یہ بات آپ ثابت نہیں کر سکتے بلکہ یہ بالکل افترہ اور بہتان ہے کیونکہ سیدہ کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ ایسی وسیعت کریں کیونکہ بحسیت ہے امیر اور مومینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حق رکھتے تھے کہ جنازہ آپ پڑھائیں تو سیدہ کس طرح کسی کا حق چھین سکتی ہیں دوسری بات آپ نے تو وسیعت یہ کی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے بے پردہ مردوں کے سامنے نہ نکالا جائے رات کو نکالا جائے یہ وجہ ہوئی رات کو آپ کو دفن کرنے کی نہ کہ وہ وجہ جس کے پیچھے پورا ڈراما رچایا گیا ہے باقی ہم تو ہماری محتبر کتابوں سے دے ہوئے یہ بات ثابت ہے حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھا ہے اور آپ نے جنازے میں شرکت کی ہے امام شاہ بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قال صل علیہ ابو وقر سیدہ پر ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنازہ پڑھا ورہ ابراہیم قال صل سل و ابو وقر صدیق علیہ فاطیمہ سے بینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر علیہ آربعان ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چار تکبیروں کے ساتھ سیدہ فاطیمہ بینت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جنازہ پڑھا یہ کئی محتبر کتابوں میں یہ روایت موجود اور اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ کے جنازے میں شرکن نہ کی تو یہ شریک نہ ہونا کیا نراضی کی وجہ سے تھا بلکہ یہ نراضی کی وجہ نہیں تھا کسی عذر کی منعات پر ہو سکتا ہے کیونکہ اگر رافظی جنازے میں شرکن نہ کرنے کی وجہ سیدہ کی وسیعت ہوئی کوئی ٹھہرائیں تو پھر ان کے پاس ان کا جواب کیا ہے کیونکہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف سات آدمیوں نے سیدہ کے جنازے میں شرکت کی اب سات آدمیوں کے علاوہ سارے معاذ اللہ سب کے بارے میں سیدہ نے وسیعت کر دی تھی کہ وہ میرے جنازے میں شرکت نہ کریں وہ سات آدمی کون کون تھے ابو ذرگ فاری، سلمان فارسی، جلال و یون کی عبارت ہے یہ حضرت امار، حزیفہ، عبداللہ بن مسعود، مقدار حضرت علی اس میں تو حضرت امام حسنین کریمین امام حسن حسین بھی شامل نہ ہوئے تو کیا ماذا اللہ یہی وسیعت تھی کہ حضرت امام حسن حسین کو بھی دور رکھا جائے اس کا جواب کیا ہے تو پتا چلے گا آپ کو کہ یہ اس طرح کا ڈراما، یہ پورا رافظیوں کا ڈراما ہے اس میں اصل حقیقت کوئی نہیں ہے رافظیوں کی محتبر کتاب حق الیقین میں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ سے باغ فتق کا مطالبہ کیا تھا تو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث رسول لا نوری شماعت رکن و صدقہ تم سنانے کے بعد فرمایا میرے جملہ موال، احوال میں سب کچھ آپ کو اختیار آپ جو چاہیں بلا روک ٹوک لے سکتی ہیں آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سردار ہیں آپ رضی اللہ عنہ کے فرزندوں کے لئے یہ شجرہ مبارکہ میں آپ کی فضیلت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا آپ کا حکم میرے تمام مالوں میں نافذ ہیں یہ حضرت ابوکر کے الفاظ ہیں آپ کا حکم میرے تمام مالوں میں نافذ ہے تو حکم تو نافذس در اموال من یہ عبارت ہے کل یقین کی تمام مالوں میں نافذ ہے لیکن مسلمانوں کے مالوں میں میں خود آپ کے والد ماجد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بخارور نہیں کر سکتا یعنی مسلمانوں کے مال میں میں آپ کے والد ماجد کی مخالفت نہیں کر سکتا لیکن میرے مال آپ لے سکتی ہیں یہ ہے محبت صدیق اہلِ بیتِ اتحار سے لہذا کوئی حضرات یعنی تشیع حضرات اور دیگر حضرات باغ فضق کو دلیل بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہرگر لزام وہ لگا نہیں سکتی یہ مکمل جو سٹوری بنائی ہوئے فضق کی یہ افسانہ ہے سراسر غلط ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں حقیقت ایسی ہی ہے جو پہلے بیان کر دی سیدہ ضرور مطالبہ کیا سیدہ نے لیکن حضرت ابو صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دی سیدہ اس حدیث کو سن کر چلی گئی بس یہی کتب کے اندر محتبر کتابوں میں موجود ہے اور ایک بات اور عزت کرتا جالوں اگر باغ فضق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست مانے تو وراست صرف اولاد کو تو نہیں ملتی وراست کیا کتار تو بیویاں بھی ہیں تو کیا امہات المومنین نے بھی اس کا کیا مطالبہ کیا کیا امہات المومنین کو یہ دیا گیا حضرت ابباس بھی وارث ہیں کیا ان کو دیا گیا پھر چلو ایک اور بات اگر یہ واقعی وراست رسول تھی باغ فضق تو حضرت صدیق اکبر کے بعد خلافت کن کو ملی حضرت عمر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیوں نہیں اس غلطی کا اضالہ فرماتے ہوئے یہ باغ دے دیا یا حضرت عثمان غنی ان کے بعد آئے انہوں نے پھر اگر یہ غلطی تھی حضرت اببو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کی تو انہوں نے اس غلطی کا اضالہ کیوں نہ فرمایا چلو ان کے بعد حضرت علی خود آئے ہیں کیا یہ ماذ اللہ کہو گے کہ وہ غلطی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کی کہ انہوں نے بھی یہ باغ فضق اہل بیت اتحار کو بطور وراست کیوں نہیں دیا پھر اس کے بعد امام حسن آئے ان سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے باغ فضق اہل بیت اتحار کے لئے خاص کر دیا ہو کہ یہ وراست رسول ہے لہذا آل رسول کو صرف ملے گا تو کیا ان کو غلط مانوں گے لہذا یہ ماننا پڑے گا باغ فضق کا یہ سارا ڈراما حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں ہی کرنا یہ فقط مخالفت ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھیں